السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرزا جہلمی اور بھی بہت سارے لوگوں نے عالی حضرت کی ملفوزات میں جو لفظ آئے نا شباشی اس کے پر بڑی تنقید کی مجھے ہسی آتی ہے جب یہ لوگ تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کا تنقید کرنا ان کی اردو زبان سے غیر واقفیت کا ثبوت ہے میں آپ کو اس درس میں بتاؤں گا کہ شباشی کا لفظ اس کا اردو زبان میں مطلب کیا ہے اور ان لوگوں کے گندے غلیس چھچورے دماغوں میں انہوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا ہے یہ ان کے دماغوں کی پستی ہے جو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے مطلب نکالیں اردو زبان میں اس کے مطالب نہیں ہیں جو انہوں نے نکالیں اچھا یہ جو لفظ شباشی ہے نا اس کا استعمال علماء دیوبند کی کتابوں میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر مقلدین کی کتابوں میں وہ بھی دکھاؤں گا بتاؤں گا تو اور آپ کو یہ ڈکشنریز جو ہے نا اردو کی ڈکشنری اس میں لفظ شباشی کا مطلب بھی بتاؤں گا یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے آج بات ہوگی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے نا وہ ذرا واضح ہو جائے تو لفظ شباشی کے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ عبارت بزات خود یہ پوری نہیں پیش کرتے یہ آدھی آدھی عبارتیں پیش کرتے ملفوضات عالی حضرت میں جو عبارت آتی ہے پہلے اس کو آپ پورا تفصیلن پڑھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے ملفوضات عالی حضرت نے ایک پیرگراف لکھنے کے بعد اس کے آخر میں علامہ عبدالباقی زرقانی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے اور عالی حضرت نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو شباشی والی سٹیٹمنٹ ہے یہ علامہ محمد عبدالباقی زرقانی جو شارح مواہب اللہ دنیا ہے ان سے نقل کی گئی ہے اور علامہ عبدالباقی زرقانی نے یہ بات علامہ ابن عقیل حملی رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے تو یہ تفصیلات جو ہے وہ شرح مواہب اللہ دنیا امام زرقانی کے جو اس کی شرح ہے اس کے اندر جلد نمبر 6-196 پر جو مدبوع مصر سے یہ موجود ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور متاہرہ میں ازواج متاہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں یہ عبارت رکھی گئی اور اس کے بعد اس کے ڈرامے العیاض باللہ اور یہ جو جملہ میں نے سنا تو میں تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور میرے دوست نے مجھے بتایا میں کھٹکا میں پہلے ہی جاہل تھا اردو زبان سے تو واقفیت تھی نہیں مجھے میں نے تکلیف بھی نہیں کی کہ جا کر اردو کی کسی ڈکشٹری میں اس کا مطلب ڈھونڈنوں کیونکہ میں تو گمراہی کے راستے پر شاید گامزن ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ چلو یہی بہانہ سہی یہ ڈرامے انجینئر مرزا کے وہ ڈرامے باز آدمی ہے اب ملفوضاتِ آلہ حضرت کے جلد نہ حصہ سوم کے صفحہ سیون ہنڈرڈن تھری پر جو پورا پیرگراف آتا ہے وہ کیا آتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کی موت تاری ہوتی ہے پھر فوراں ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا ان کی ازواج کو ایسے نکاح حرام اور ازواج متحرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بلکہ آگے علیہ حضرت نے کہا بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام کی قبور میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں حضور اقتص نے تو ان کو حج کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یعنی انبیاء اکرام کو تو ملفظات اعلیٰ حضرت میں یہ سٹیٹمنٹ آتی ہیں اب امام اعلیٰ حضرت نے حیات اعلیٰ پر دلائل پیش کر کے انبیاء اکرام کے خصائص کا تذکرہ کیا کہ ان کا ترکہ نہیں باتھا جائے گا ازواج متحرات سے نکاح نہیں کیا جائے گا ان پر عدت نہیں ہے اور آگے علامہ زرقانی کا قول پیش کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بوترزین کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں تو نماز کے بجائے جمع کا ذکر کرتی جمع کا معنی شباشی کا ہے ہی نہیں یہ میننگ ہی نہیں ہے بلکہ آلہ حضرت نے تو کیا فرمایا کہ کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مزید برا کیا فرمایا کہ حضور نے تو انبیاء اکرام کو حج کرتے ہوئے بھی دیکھا تو آپ نے تو مختلف عبادات کی طرف ذکر کیا ہے لیکن وہ لوگ جو دوغلے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے مطلب کی چیزیں اخص کرتے ہیں اچھا آئیے میں آپ کو پہلے ڈکشنری سے میننگ دکھا دوں فرنگ آسفیہ کھولیں اس میں شباشی کا معنی آپ خود دیکھ لیں کہ شباشی یہ اسم مذکر ہے اس کا معنی ہوتا ہے مقیم قیام کرنے والا رات کا قیام کرنے والا شبگزاری منزل گزینی فروکش فرنگ آسفیہ جلد نمبر تین صفحہ 441 یہ مولوی سید احمد دہلوی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جمع کا تو معنی کہیں سے نکلتا ہی نہیں بھائی اب فروز اللغات بھی اٹھا کے دیکھ لو اس میں شباشی کا کیا معنی ہے فروز اللغات میں اس میں بھی شباشی کا مطلب ہے رات رہنے والا تو شباشی باہمی ملاب کو مستلزم نہیں ہے شباشی کا مطلب وہ معنی جمع کے ہے ہی نہیں شباشی کا مطلب ہے رات کا گزارنا اب چونکہ ان لوگوں کے دماغوں میں تھا فطور یہ مرزا جہلمی ٹائپ لوگوں میں اور اس کے اندر بھی ان کے دماغیں گندے غلیص اس سے پتہ جلتا ہے کہ ان کے اندر کی جو غلازت ہے وہ اس طرح انساب کو سامنے نظر آتی ہے کہ جس کا دماغ گندہ ہوتا ہے نا وہ اچھے مطلب ہوں اچھے لفظ کے بھی گندے مطلب نگالتا ہے اچھا اگر اس پر کچھ دیوبند کے لوگ مطرز ہیں یا غیر مقلد مطرز ہیں تو آئیے ان کی کتابوں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے بھی لفظ شباش اپنے بزرگوں کے لئے استعمال کیا ہے پہلے میں آپ کو ملفوظات کشمیری جو ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں وہ اسٹیچمنٹ لکھتے ہیں پیج 572 پر کہ مدینہ منورہ میں روزہ مبارک کے پاس مسجد نبی میں آپ نے انبر شاہ صاحب یہ درس حدیث دیا اہل مدینہ خصوصا علماء بہت متوجہ ہوئے اکثر مسائل کا جواب آپ نے ان کو رسالوں کی شکل میں دیا جو علماء دیوبند ان دنوں وہاں رہتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ شب باشی آپ کی مسجد نبی میں ہو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں جو مطرز ہیں اگر دیوبند سے ہیں تو تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں آئیے تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد الحضرمی مجذوب چلانے والے عجیب و غریب حالات و کرامات و مناقب والے تھے کبھی کبھی وہ عجیب و علوم و معارف پر عجیب سے کلام کر جاتے تھے اور کبھی کبھی استغراق کی حالت میں زمین و آسمان کے اکابر کی شان پر ایسی گفتگو فرماتے کہ اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی تھی آپ عبدال میں سے تھے آپ کی کرامتوں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تیس شہروں میں خدبہ اور نماز جمعہ ایک وقت پڑھایا اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے جمالالولیہ پیج نمبر تھری فیفٹی ٹو اب یہاں پر شب باش کا کیا مطلب کرو گے عجیب بات ہے نا عجیب سی بات ہے اچھا آ جائیں دارون علوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی صاحب سوانے قاسمی میں آتا ہے قاسم نانوتوی صاحب صبح کو باہر چلے جاتے اور پھر کواڑ کو درست کر دیتے اس مقفل مکان میں تنہا شب باشی اور شب گزاری کہ یہ عجیب و غریب صورتحال کب تک پیش آتی رہی برحال اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ اس پیچ پر اس میں بھی لفظ شب باشی کا لفظ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح اور بہت سارے ریفرنسز ہیں ان تمام ریفرنسز کے پیچھے جائیں گے تو پھر کافی وقت لگ جائے گا تو یہاں سے جانے کے بعد برزخی دنیا میں ملاقات ہے دیوبند کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا ہے صرف ہم سنی حضرات کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے آپ دیوبند کے علماء میں سے نور محمد تونسی صاحب مولم محمد عیسی صاحب الہبادی اور اسی طرح انیس احمد مظاہری صاحب یہ قبر کی زندگی کتاب اٹھا کے دیکھیں اسی طرح نور الصدور اٹھا کے دیکھیں اسلائے مفاہیم اٹھا کے دیکھیں اس میں حضرت جابر والی روایت وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفن دیا کرو کہ بے شک اس پر وہ فخر کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اسلائے مفاہیم پر محمد مالک کاندھولوی محمد میاں محمد عبداللہ یہ محتمیم ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کہ عبد الرحمن یہ جامعہ اشرفیہ سے ہیں اس طرح اور بہت سارے نام ہیں اکابر اچھے اسی طرح نور محمد تونسی صاحب قبر کی زندگی میں حضرت قیس ابن قبیدہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص بغیر وسیعت کے مر گیا تو اس کو موتا کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا موتا کلام کرتے ہیں جو گئے یہاں سے وہ کلام کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں تو ملاقات بھی کرتے ہیں عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں پیچ 433 پر یہ علماء دیوبند کی کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح محمد بن منقدر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گئے جبکہ ان کا آخری وقت تھا یعنی دنیا سے کچھ فرما دینے والے تھے تو میں نے کہا میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ و خبر میں مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور ان کی دعا سلام بھی ہوتی ہے یہ قبر کی زندگی پیچ 308 پر یہ روایت بھی آتی ہے اچھا تقی عثمانی صاحب جہاں دید میں صفحہ 175 پر اسوط راعی جو جہاد خیبر میں شریک ہوئے تھے جنگ کے بعد جب شہدہ حضور کے سامنے لاغے ہیں تو ان میں اسوط راعی کی علاج بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مو پھیر لیا صحابہ اکرام نے وجہ پوچھتے فرمایا کہ یہ اس وقت جنت کی دوہوروں کے ساتھ جنت کی دوہوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دی اور جسم کو خجبو سے مہکا دیا اس کی بڑی تفصیل میں آپ کو اس روایت کی پہلے دے چکا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم مبارک سے دیکھا کہ شہید کے پاس جنت کی دوہوریں بیٹھی ہیں یعنی کہ یہ جو عالم برزخ کا معاملہ ہے وہاں ملاقاتیں ہیں تو اب شباشی کا اطلاق اپنی مرضی سے جو کوئی بھی کرے تو پھر یہاں اس کا کیا مطلب نکالوگے پھر مطلب تو ایک ہی نکلے گا نا کہیں پر بھی نکالوگے اچھا پھر بخاری اور مسلم شریف کے متفقن علیہ روایت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ازواج متحرات کو یہ بتانا جب آپ سے پوچھا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں پہلے آپ سے کون ملے گی یعنی عالم برزخ میں ملاقات ہے تو یہ فرمایا نا تو آپ نے فرمایا تم میں لمبے ہاتھ والی یہ سن کر انہوں نے بان سے لے کر اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کی تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکل آیا یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ درازی یہ ہاتھ سے مراد صدقہ خیرات تھی تو حضرت عائشہ کہتی ہم سب میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب پہنچی وہ صدقہ خیرات کرنا بہت پسند کر دی تھی بخاری شریف کی روایت مسلم شریف کی روایت تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پھر مراد المناجی میں بھی آتی ہے تفصیل تو اب ملنا تو ثابت ہوگی حدیث مبارکہ سے اب اس کو اگر کوئی اپنے پراغندہ دماغ سے ایک ہی معنی و مفہوم لے تو وہ اس کے دماغ کا فطور ہے اس کے دماغ کا فطور ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اچھا یہ بات صرف دیوبند تک ہی جو ہے وہ رکیوی نہیں ہے اگر آپ غیر مقلدین کے پاس چلے جائیں جیسے یہ قاضی اسلم سیف فروز پوری ہے ان کی تحریر جس میں انہوں نے پاکستان میں عرب شیوخ کی تشریف آوری کو اپنا موضوع بناتے ہوئے ایک مقام پر لکھا یہ ہفت روزہ الاسلام لاہور میں کہ نماز شاہ کے بعد عرب شیوخ کا یہ وفد مولانا سناؤلہ اور مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی کی قیادت میں منصورے میں میاں تفیل محمد امیر جماعت اسلامی پاکستان کے پاس پہنچا اور میاں صاحب سے ان کے دفتر میں ایک لمبی نشست میں خوب تبادلہ خیال ہوا مختلف مسائل پر شروع بست سے میاں صاحب سے گفتگو ہوئی ترجمانی کے فرائض جناب فیض رحمان صاحب سر انجام دے رہے تھے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وہاں سے فارغ ہو کر وفد موڈل ٹاؤن پہنچا عرب شیوخ کی شب باشی کا انتظام ملتان روڈ پر کیا گیا اب شب باشی سے کیا مراد لیے پھر آپ نے بھئی آنپے تو اگر شب باشی کا ایک ہی مانا ہے جو یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں تو پھر ان تمام عبارتوں میں شب باشی کا پھر آپ وہ ہی مانا کریں گے اسی طرح غیر مقلد ہیں فیض عالم صدیقی فیض عالم صدیقی صاحب وہ اپنی کتاب صدیقہ کائنات میں دو مقامات پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اس خیال سے قافلے کی شب باشی کے مقام پر بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے کوئی تلاش کرنے کے لیے ضرور آئے گا پیج ون سیونٹین صدیقہ کائنات پھر ایک اور مقام پر لکھتے ہیں اسی کتاب میں صفحہ ایک سو پچاس پہ کہ سب سے پہلے قابل توجہ بات یہ کہ ازواج متحرات کے حجرات ساتھ ساتھ تھے اور پھر مسجد نوی سے فارغ ہو کر نبی کا اکثر یہ معمول تھا کہ چند لمحات کے لیے ہر زوجہ متحرہ کے ہاتھ تشریف لے جاتے اور جہاں آپ کی شب باشی کی باری ہوتی وہاں کچھ وقت کے لیے سب جمع ہو جاتے اسماعیل سلفی نے خود اپنے فتاوہ میں یہ الفاظ استعمال کی ہیں فتاوہ سلفیہ کی پیج نمبر 96 پر کہ چنانچہ رات کے دھن میں اسعد بن زرارہ تشریف لائے انہوں نے اپنا مو لپیٹا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو آئے ہو حالانکہ اپنے ہمسائے قبیلے کے ساتھ تمہارے تعلقات کافی ناخوشگوار ہیں اسعد نے ارز کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خبر پا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا چنانچہ حضرت اسعد بن زرارہ وہیں شب باش ہوئے اور صبح واپس چلے گئے فتاوہ سلفیہ پیج نمبر 96 تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو معترض ہے اگر دیوبند سے یا غیر مقلدین سے تو لفظ شب باش تو ان کی اپنی کتابوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کو استعمال کرنے والے بہ خوبی جانتے تھے پڑھنے والے بہ خوبی جانتے تھے لیکن انجینئر مرزا جیسے جو ہلا جو ہیں جو عربی چھوڑے اردو سے بھی واقف نہیں ہیں وہ پھر جب یہ معنی دیکھتے ہیں تو ان کی چونکہ دماغی گندے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ان گندے دماغوں سے پھر ان کے عجیب و غریب مطالبی نکالتے ہیں تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری تھی اچھا ساتھ ساتھ ایک اور نکتہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علم مناظرہ کا ایک قائدہ ہے کہ نقل کرنے والا کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہوتا اس سے صرف اتنا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا حوالہ اور ثبوت پیش کیا جائے تو امام اہل سنت نے امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے طور پر یہ بات نہیں کی بلکہ علامہ محمد عبدالباقی زرقانی جو شارح مواہب اللہ دنیا ہے ان سے نقل کی اور علامہ عبدالباقی زرقانی نے یہ بات علامہ ابن عقیل حنبلی سے نقل کی تو یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں تو بہرحال یہ بڑی آسان سا مسئلہ ہے جو آدمی تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہے وہ لفظ شباش کا مطلب بھی جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی پتا تو وہ ڈکشنری کھول کے مطلب دیکھ لیتا ہے تو خدا کے لیے اپنے دماغوں سے یہ گندگی اور غلازت کو نکالو اور اپنے دماغوں کو پوزیٹف رکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ